کافی دیر سے آپ حضرات کا یہ اجلاح شروع ہے متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات بھی سنے نظم ناتیں تلاوتیں بھی ہوئیں ابھی تھوڑی دیر بعد ملک عزیز کے نامبر ناتبو جناب مولانا رانا محمد عثمان قصوری ہمارے ملک کے نامبر خطیب حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور دیگر مہمانان گرامی بھی آپ حضرات کے سامنے تشریف لانے والے ہیں میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں ایک بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالی نے تمام لوگوں میں سے مجھے چنا اور میری مجلس اور صحبت کے لیے صحابہ کرام کو بھی چنا میرے بھائیوں میری آپ حضرات سے گزارش ہے تمام مخلوقات میں سب سے افضل و عالی مخلوق حضرت انسان کی انسانوں کی ابتداء سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں ایک بڑا نام ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کے اولاد میں آگے چل کر ایک بڑا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جنہی جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو شادییں تھیں ایک کا نام مئی سائرہ تھا اور ایک کا نام مئی حاجرہ سیدہ سائرہ سے حضرت سیدنا اسحاق پیدا ہوئے حضرت اسحاق کے آگے چل کر بیٹے کا نام حضرت یاکوب ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے سیدنا یاکوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے ان کی نسلوں میں آگے چل کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے سیدنا عیسیٰ اپنے مریم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق حضرت اسحاق کے بعد حضرت یاکوب سیدنا یاکوب کے بعد سیدنا یوسف سیدنا یوسف کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام غرزے کے سیدنا اسحاق سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم بلا مبالغہ ہزار ہزار نبی آئے ادھر مئی حاجرہ سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل کے بیٹے ان کا نام حضرت اسماعیل تھا سیدنا اسماعیل کے اولاد میں آگے چل کر پھر ادنان کا نام بھی آتا ہے آگے چل کر پھر ان میں قریش اور قریش میں بنو حاشم میرے بھائیو حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے ابھی چھوٹے دودھ پینے والے معصوم بچے تھے رب کریم کے حکم پر انہی اور ان کی والدہ کو لاکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں حرم قابعہ میں انہی ٹھہرایا حضرت اسماعیل حضرت سیدنا ابراہیم کے اولاد اسحاق سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں نبی آئے حضرت اسماعیل کے اولاد حضرت اسماعیل کے اولاد حضرت اسماعیل کی لڑی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب عبدالعباد تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا حضرت عیمہ علم القلام نے وضاحت کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر وہ قیامت یعنی عبدالعباد تک یہ جو نبوت کے سلسلے کو روک دیا گیا میرے بھائیو حضرت عیمہ علم القلام نے لکھا کہ حضرت اسماعیل سے حضور تک اور حضور علیہ السلام سے عبدالعباد تک اگلے پچھلے جتنے لوگوں کی صلاحیتیں تھیں ان سب صلاحیتوں کو جمع کر کے حق تعالی نے محمد عربی پہ ساری صلاحیتیں رکھ دیں قرآن مجید نے رحمت اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین رحمت عالم کی ذات اقدس کے متعلق فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمت اللہ العالمین آپ توجہ کریں کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسی علیہ السلام تک تمام نبی اپنے اپنے وقت پر آتے رہے میرے رب کی رحمت کے خزانے سے نبوت کا حصہ پاتے رہے باری آئی حضور کی میرے اللہ کی میرے اللہ کے خزانہ میں نبوت کی جتنی رحمت تھی ساری اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایسے طور پر نچھاور کر دی کہ باقی نبیوں کو رحمت بنا کے بھیجا حضور کو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے میرے بھائیوں توجہ کریں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے مطالق فرمایا الحمدللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کے مطالق فرمایا وما ارسلنا کہ اللہ رحمت اللہ العالمین ان دونوں آیات کے الفاظ کی بندش کو دیکھیں اور پھر ترجمہ کریں مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس طرح کائنات کا کوئی حصہ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں اسی طرح کائنات کا کوئی ایک ذرہ حضور کی نبوت کے دہرے سے بھی باہر نہیں ساری کائنات پہ ربوبیت خدا کی ساری کائنات پہ نبوت مصطفیٰ کی میرے بھائیوں باقی نبی آئے کوئی اس علاقے کا نبی کوئی اس علاقے کا کوئی اس قوم کا کوئی اس برادری کا کوئی اس شہر کا کوئی اس شہر کا کوئی اس پیرڈ کے لیے کوئی اس پیرڈ کے لیے تمام نبی آئے محدود وقت کے لیے محدود زمانے کے لیے محدود علاقے محدود امتوں کے لیے باری آئینہ حضور کی اللہ نے ساری کائنات کو رحمت عالم کی ذات اقدس کے لیے ون یونٹ بنا دیا کہ اے محمد عربی اب جہاں جہاں تک میری ربوبیت وہاں وہاں تک آپ کی نبوت لوگوں سنو جس طرح میرے رب کی ربوبیت کی کوئی انتہا نہیں اب محمد عربی کی بھی نبوت کی کوئی انتہا نہیں اس وضاحت کے بعد اب میں دوسرا موضوع لے رہا ہوں اور ان دونوں باتوں کو ملائیں گے تو نتیجہ عرض کر کے میں اٹھ کھڑا ہوں گا میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا میرے بھائیوں توجہ کرو اللہ اس بات پر قادر تے کہ آپ کو مجھے سرے سے پیدا نہ کرتے اللہ اس بات پر بھی قادر تے کہ اگر آپ کو مجھے پیدا کرتے تو بجائے انسان کے کوئی اور مخلوق بنا دیتے اللہ اس پر بھی قادر تے کہ آپ کو مجھے اگر پیدا کرتے انسان بناتے تب بھی دنیا کے اندر کروڑو انسان ہے پر ان کے پاس ایمان نہیں اس کریم کے کرم کو دیکھو آپ کو مجھے پیدا بھی کیا انسان بھی بنایا ایمان بھی دیا معاف رکھنا اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتے انسان بھی بناتے ایمان بھی دیتے اس بات پر بھی قادر تھے کہ آپ کو مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی امت بنا دیتے حضرت نوح علیہ السلام کی سیدنا شیصو یعقوب کی بھائیو توجہ کرو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس کریم کے کرم کو دیکھو کہ اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا انسان بھی بنایا ایمان بھی دیا ایمان بھی دیا محمد عربی جیسا نبی بھی دیا اب جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ آپ کو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا شریف ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درے جگتا ہیں کہ میرے وہ گوہر ناجاب وہ درے جگتا کہ میرے رب کے خزانے میں بھی آپ کی مثال کوئی نہیں مثال تو تب ہوتی کہ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی اور کو نبی بناتے میرے بھائیو میرے اللہ نے محمد عربی جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں پھر مثال کہاں سے آئے گی اب سنو میں اگلی عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو ایک حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا رحمت عالم نے کہ کل قیامت کے دن اللہ پوری انسانیت کی ایک سو بیس صفے بنائیں گے ان ایک سو بیس صفوں میں حضور فرماتے ہیں کہ اکیلے حضور کی امت کی اسی صفے ہوں گی فرمایا رحمت عالم نے کہ کل قیامت کے دن ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا اس نبی کی امت اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوگی حضور فرماتے ہیں لوگو تمام جھنڈوں سے بلند و بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا ہوگا بھائیو ذرا توجہ کریں قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے والا صوف و یوتی کا ربو کا وطردہ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے آج سے صدیوں پہلے اس کی تفسیر میں دکھا کہ سیدنا جبریل امین رحمت عالم کے پاس یہ آیت کریمہ لے کر آئے حضرت جبریل امین نے یہ آیت تلاوت کی رحمت اس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم کل قیامت کے دن آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے حضور علیہ السلام نے جس وقت یہ سنا آپ نے سیدنا جبریل امین کے ہاتھ رکھا جبریل امین نے رحمت عالم کی طرف دیکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا فرما رہے ہیں آوہ یرزینی ربی کہ کل قیامت کے دن میرا رب مجھے راضی کرے گا جبریل امین نے کہا یرزی کا ربوں کا آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا حضور نے پھر پلٹ کے فرمایا جبریل پھر گوا رہو اس راضی کرنے والے نہیں ہوں گا جب تک میرا اللہ میری امت کے آخری گناہدار کی بخشش کا فیصلہ نہیں کر دے گا میرے بھائیوں میرا آواز ختم ہوا اب نتیجے کی طرف چلتے ہیں میں نے یہ معروضات اس لیے پیش کی کہ آپ مجھ مسکین کی گفتگو کے نتیجے کو سننے کے لیے آپ حضرات کی تباہ میں مناسبت پیدا ہو جائے میں آپ حضرات کا مسافر بھائی آپ میرے قابل احترام مسلمان دوست اور بھائی اب میرا آپ حضرات سے میں اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ آج کی مجلس میں آپ دوست فیصلہ کریں اس امرکہ کے بھائیو آپ ارشاد پرمائیں کہ جس امت کو اللہ حضور علیہ سبحان اللہ ایسے نہیں زور سے جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اور بلند آواز سے میرا آپ حضرات سے صرف اتنا سوال کہ برادران جس امت کو اللہ حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس امت کو حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور نبوت کی ضرورت ہے جو جنی 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 نبوت ہمیں ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت ضرورت کسی کو ختم نبوت کہتے ہیں یہی ہے ختم نبوت کہ رضی حضرت حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ رحمت عالم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بال اجما کافر ہے حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں آپ بھی مل کے کہہ دیں وہ مسلمان نہیں زور سے وہ مسلمان نہیں میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا سدی کے اکبر کے اہد خلافت میں مسلمان قذاب نے جوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تب اس وقت صحابہ کرام کی جماعت نے سدی کے اکبر کی خلافت کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر بال اجما یہ اعلان کیا کہ مسلمان اور اس کے ماننے والے مسلمان آپ کا میرا ہمسایہ ملک ہے ایران یہاں یہاں پر آج سے صدیوں پہلے ایک شخص جس کا نام بہا اللہ تھا اس بد نصیب نے جوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تب اس وقت کی ہماری تمام تردینی قیادت نے متفقہ طور پر موقف اختیار کیا کہ بہا اللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان میرے بھائیو ہمارے اس خطے میں انگریز کے زمانے میں جس وقت بمبئی سے لے کر کراچی تک کراچی سے کلکتہ کلکتہ سے لے کر کابل کابل سے لے کر کوئٹہ کوئٹہ سے لے کر کراچی یہ پورا خطہ جس وقت متحدہ داہم دوستان تھا اس وقت ملعون قادیان نے انگریز کے کہنے پہ اس خطے میں جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا تب اس زمانے کے علماء حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد حضرت مولانا فضل الرحمن گرد مراد آبادی اس زمانے کے سب سے بڑے علم القلام کے علاماء حضرت مولانا رحمت اللہ قران بھی اس زمانے کے سب سے بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد علی محدث سارن پوری شار بخاری اس زمانے کے حضرت مولانا رشید آمد گنگوہی مولانا نظیر حسین دہلوی حضرت شیخ الہند میرے بھائیو شاہ عبدالرحیم رائے پوری اس سطح کی حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ بھی اس سطح کی ہماری دینی قیادت ایک دونی چھے سو علماء کرام نے متفق طور پر فتوہ دیا کہ ملغون قادیاں اور اس کے ماننے والے مسلمان بولو زور سے جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے کہ مرزا قادیاں نہیں اور اس کے پاکستان میرے بھائیوں اس کے بعد بھاگل پر اس کے بعد بہاول پر ماری شش میرے بھائیوں جنوبی افریقہ اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی اس کے بعد عرب امارات آپ ازرات کی ازاد کشمیر کی اسمبلی آج سے پچاس سال پہلے آپ ازرات کی پاکستان کی نیچنل اسمبلی اس کے بعد آپ کے پاکستان کی سپریم کورٹ وفاقی شریع عدالت ہائی کورٹ غرضے کے مشرف سے لے کر مغرب تک جہاں جہاں جس سٹیٹ پر قادیانیت سے متعلق کیس گیا تمام تر ان فورمز نے متفقہ طور پر موقف اختیار کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان میرے بھائیو اللہ کے فضل و کرم سے اس قانون کو ختم کرنا تو رہا در کنار آج اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اسی سال دس محرم کو یعنی آج سے تقریباً ایک مہینہ دس دن پہلے آج اٹھارہ سفر ہے میں دس محرم کی بات کر رہا ہوں ایک مہینہ دس دن سمجھ لیں میرے بھائیو دس محرم کو اس سال جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے مالی وہاں پر ان کے سپریم کونسل میں میرے بھائیو قادیانیت سے متعلق کیس پیش ہوا ادھر قادیانی آئے ادھر مسلمان آئے قادیانی انہیں روح زمین کے تمام کافر ملکوں کو اپروچ کر کے مالی کے صدر اور وزیر آزم پر دباؤ ڈلوائیہ کے کسی طرح قادیانیت کے حق میں فیصلہ آ جائے ادھر قادیانی آئے ادھر مسلمان آئے شریف ہو میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ نازتا مسلمانوں کو محمد عربی کی غلامی پہ نازتا قادیانی بھی آئے مسلمان بھی آئے کئی جنوں تک وہاں پر کیس چلتا رہا جب فیصلے کا دن آیا دس محرم الحرام کو اس کریم کے کرم کو دیکھو عدالت لگی فیصلے کے اعلان کے لئے جا جائے آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھے دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا اسلام جیت گیا میرے بھائیو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ذرا میرے ساتھ چلے میں نے آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لینا ذرا توجہ کریں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں دو ہزار بیس کے آخر میں دو ہزار اکیس کے اوائل میں آج سے گویا ایک سال تقریبا پہلے میرے بھائیو یورپی یونین کی یورپی یونین کی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس اسمبلی کے اجلاس میں یورپی یونین نے قراردات متوقع طور پر قراردات منظور کی کہ پاکستان گورنمنٹ سے کہا جائے کہ وہ پاکستان میں رحمت عالم کی عزت و ناموز کے تحفظ کے قانون کو ختم کرے ان کو کہا گیا کہ پاکستان گورنمنٹ سے کہا جائے کہ وہ اس قانون کو ختم کرے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قرارداد کی اس پر نظر ثانی کی جائے تاقض ناموز رسالت کا قانون ختم کرو ختم نبوت کے قانون کو غیر مؤثر کرو یہ ان کا مطالبہ تھا یہ سن کر ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں ایسے نہ ہو ہمارے حکمرانوں سے میں کسی کا نام نہیں لے رہا میرا یہ منصب بھی نہیں نہ سٹیجز کی اجازت دیتا ہے میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ یہ جتنے برسر اقتدار اجکے بعد دیگرے برسر اقتدار آنے والے یہ تمام تر باہر کی دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنے آدمی بھی پکڑواتے رہے ان کی جیلوں کو آباد بھی کرتے رہے ان کے کہنے پر ہم پر ہمارے لوگوں نے کار پٹ بمباری بھی کی انہوں نے کہہ کر اس ملک میں جو بے دینی کا ناچ ناچا جا سکتا تھا انہوں نے اس کے اندر کوئی کبھی نہیں کی مراتن ریس ہو یا اس قسم کے جتنے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا جس وقت یورپی یونین نے کہا کہ ان قوانین میں ترمیم کی جائے ہمارا ماتھا تھنکا کہ کہیں خدا نہ کرے ان کے کہنے پر اگر ہماری حکومت آمادہ ہو گئی ایک دبا گاڑی ٹریک سے اتر گئی دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے پتہ نہیں ہمیں کتنا زور لگانا پڑے گا میرے بھائیو ہم نے نہ آو دیکھا نہ تو دیکھا حضرت مولانا محمد تقی عثمانی حضرت مولانا فضل الرحمن غرض کے اپنے مسلک کی تمام ترجماتوں سے مشورہ کیا دوسرے تمام مقاتب فکر کو اعتماد میں لیا ہم نے تین کانفسوں کا اعلان کیا میں رپورٹ نہیں سنا رہا نتیجے کی طرف آ رہا ہوں گزشتہ سال سات ستمبر کو لیاقت باغ راول پنڈی میں میرے بھائیوں دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے لے کر پشاور تک کالا ڈھاکہ سے لے کر چکوال تک تین چار سو مربع کلومیٹر کے ایریوں کو لیاقت باغ میں چھ ستمبر کی شام کو جمع کیا آپ میں سے جو دو جانتے ہیں سو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ جان لے کہ میرے بھائیوں وہ اتنا بڑا گرونڈ ہے باغ کہ لاکھوں آدمیوں کے بغیر اس کا پیٹ نہیں بھرتا لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ رات کو جس وقت جلسہ شروع ہوا بلا مبالغہ ارض کرتا ہوں باوضو ممبر رسول پہ خانہ خدا میں بیٹا ہوا کہ ہم پورے گرونڈ میں تل دھرنے سبان اللہ نہیں کہتے ہیں پورے گرونڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور باہر یہ عالم تھا کہ جتنی خلق خدا پنڈال کے اندر جمع تھی اس سے دو گناہ زیادہ اگلے دن سات ستمبر کی شام کو دریائے جہلم کے مشرقی کنارے سے لے کر گنڈا پورتے لے کر خشاب تک خشاب تے لے کر حویلی بہادر تک یہ معاوی چاہتا ہوں حویلی لکھا تک اس تمام تر خلق خدا کو جمع کیا مینار پاکستان میں سنو آپ سے عرض کرتا ہوں رات کے ایک وجہ جب سڑیٹ پر جانا ہوا دائیں بھی دیکھا بائیں بھی ہماری نظر تھک کر واپس آجاتی تھی انسانوں کے سروں کے سمندر کے کنارے آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا اس کے بعد پھر اعلان کیا کہ انشاءاللہ سات اکتوبر کو ملتان انشاءاللہ قلعہ کونہ قاسم باغ پہ کارفیز ہوگی ملتان ڈویین بہاول پر ڈویین ڈیرہ غازی خان ڈویین تین ڈویزنوں کی دینی قیادت کو جمع کیا مجھے آج آپ ازرات کی مسجد کے صدر میرے قابل احترام بھائی وہ فرما رہے تھے کہ اسی آپ ازرات کی مسجد سے دس گاڑیوں کا کافلہ گیا صرف آپ ازرات نے نہیں قرب جوار کے ان چودہ ازلا کے لوگوں نے جس وقت ملتان کا رخ کیا میں آپ ازرات سے گزارش کرتا ہوں بہت سارے دوست گواہی دیں گے کہ اس وقت سڑیٹ پر ان چودہ ازلا کا ایک شیخ سوال اللہ نہیں کہتے ایک شیخ العدیث ایسے نہیں تھا جو سڑیٹ پر ان تمام دویجنوں کے ایک خانقہ کا سجادہ نشین ایسے نیتا جو موقع پر موجود نہ ہو بیان کرنے والے مولانا محمد تقی عثمانی حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی حضرت مولانا فضل الرحمن تمام مقاطع بے فکر کی چوٹی کی قیادت میرے بھائیو کانفیس ہوئی تین چار ہفتوں کے بعد نومبر میں آگے چل کر پچیس نومبر کو خان اور حضرت شیخ الاسلام درخواستی رحمہ اللہ کے ہاں ختم نبوت کی کانفیس تھی حضرت مولانا فضل الرحمن وہاں پر تشریف لائے سڑیج پر ہم اکٹھے تھے مولانا نے میرے کلائی پر ہاتھ رکھ مجھے کہا کہ مولی صاحب آپ کو کچھ پتہ بھی ہے اپنے ملتان کی کانفیس کا میں نے کہا جی حضرت اشتہار چھاپنے دریئے بچھانی نعرے لگانے خلق خدا کو جمع کرنا ہم تو اس کام کے ہیں ہماری جانے بلا مولانا نے کہا کہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاکستان کے سب سے بڑے حساس ادارے کا سب سے بڑا افسر وہ مجھے ملا دو بدو اس نے مجھے کہا کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اتماع کبھی منقض نہیں ہوا جتنا اللہ نے جمع کر دیا میرے بھائیو میں آب اے صوفی جیتے انہوں نالا نہیں آدھا تو بیڑے رو نالو چپ تنگی اگے انہوں ہو کبھی میرے میرے بھائیو میں گزارش کرتا ہوں ناکد نتائج دیے پروردگار ناکد بھرا ہماری جھولیوں کو سر بھراز گیا اپنے کرم سے میں تمہیں کہتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد مجھ مسکین کی اس بات کو اپنے پلے باندھ کے جاؤ اور جا کر بستر پہ لیٹ تے ہوئے ذرا اس پر توجہ کرنی وہ دن جائے آج کا دن آئے سال بھر کا عرصہ ہو گیا یورپی یونین کا دوبارہ مطالبہ کرنا تو رہا در کنار مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک روح زمین کے کسی بڑے سے بڑے کافر کو دوبارہ موں کھولنے کی جرت نہیں ہوئی کہ تحفظ نامو سے رسالت نارے تک بھی شان رسالت شان رسالت تاجوں تک ختم نبو نارے تک بھی آج آپ کے سامنے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ بیچ میدان کے سینہ کھول کے کہوں میرے بھائیو بیچ میدان کے ڈنڈا گاڑ کے رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہوں کہ سنو اس قانون کو ختم کرنا تو رہا در کھنار آج کے بعد کوئی ماں کا لال اس قانون کو ختم کرنے کی بات کرے گا وہ کہنے والا ختم ہو جائے گا قانون ختم نہیں ہوگا جو کہتے نہیں ہوگا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہ جو نہیں ہوگا ریٹائر ہونے والے کو توسی نہیں دے سکتے سابقا گورنمنٹ میں ایک شہزاد اکبر تھا ایک یہ قادیانی ان دونوں نے پخ پز کی توسی بھی ملنی چاہیے سپریم کوٹ کا آرڈر بھی مانے ہے درمیان کا راستہ نکال گیا کہ نئے ایگریمنٹ کے تحت ایک نئی سمری تیار کی جائے اس سمری کے سمری تیار ہو اس سمری کے چھے جنوری کو یہ ریٹائر ہو سات جنوری کو پرائیم منسٹر کو شیشے میں اتار کر اس سے دس خط کرا گگ گھڑل وا دی جائے اور پھر سات جنوری کو دوبارہ یہ ملون کادیانی آ کر آئندہ چار سال کے لیے نئے ایگریمنٹ کے تحت بطور ایڈوائزر کے وہ ایف آئی اے کے ڈریکٹر کے طور پر پھر براجمان ہو جائے بھائیو ہمیں پتہ چلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ اسے معاف نہ فرمائے جو تکبر کرتا ہو بات تکبر نہیں بات غلامی کی ہے اللہ نے توفیق بخشی اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئے کراچی میں کوئٹے میں پشاور میں مردان میں وہ سوابی میں میرے بھائیو اپنا مان سیرے ایفت آباد میں وہ مردان میں بنوں میں ادھر ہیدر آباد میں میپرخات ادھر کراچی ادھر لہور ادھر کسور ادھر ملتان ایک ایک زلی صدر مقام پر ہم نے مظاہرے کرنے شروع کیے وہ کیا کہتے ہے اس کو پریس کلب ہزار کہیں ہزاروں دوست ملتے گئے کارمہ بنتا گیا سنو آپ سے عرض کرتا ہوں کراکی سوال اللہ نہیں کہتے نعرے تک بھی شانے رزالت تاج و تخت ختم نبوہ عالمی مجلس تاپس ختم نبوہ نعرے تک بھی میرے بھائیو ایک ہفتہ سوال اللہ تو کہو زور سے ایک کالو تو بھی بول زور سے ایک ہفتہ سارے ملک میں چکی تو پیس نہیں پڑی سنو اگر دن کو جلوس نکالتے تھے رات کو رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں بھی کرتے تھے ایک ہفتہ محنت کرنی پڑی قبلہ شیخ صاحب آپ دوستوں کو مبارک دیتا ہوں آپ نے حرکت کی اللہ نے برکت ڈالی نتیجہ یہ نکلا کہ چھے جنوری کو جب سورت تلو ہوا دنیا نے دیکھا کفر ہار چکا تھا اسلام جیت چکا تھا نارے تکبیر نارے تکبیر شان رسال شان رسال شان رسال اس سال آپ حضرات کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جکم ستمبر سے لے کر تیس ستمبر تک پورے ملک میں ایک مہینہ تک مسلسل کون فسے کرنا ہیں دور نہ جائیں یکم ستمبر کو ہماری کراچی میں کانفیس تھی اس یکم ستمبر کی کانفیس سے دو دن پہلے یہ وہ کانفیس کے سلسلے میں اس سال ہمارے اقدامات کا پہلا قدم تھا میرے بھائیو ذرا توجہ کریں یکم ستمبر سے دو دن پہلے منگو پیر کالونی میں ایک مجلس میں انیس قادیانیوں نے قادیانیت پہلانت بھیج کے اسلام قبول کر لیا میرے بھائیو پشاور میں جاگ رہے ہو ایک مجلس میں وہاں پر سفید دھیری ایک جگہ کا نام ہے حضرت مولانا مفتی شہاب الدین کے ہاتھ پہ ایک مجلس میں گیارہ قادیانیوں نے قادیانیت ترک کی اسلام قبول کیا آپ کہیں مولی صاحب آپ ہمیں کراچی کی سناتے ہیں آپ ہمیں پشاور کی سناتے ہیں پنجاب کی سنو چلو بھائی میں پنجاب کی نہیں بہاول اور تمہارے ڈویین کی سناتا ہوں یہ جو ہے تمہارا آپ حضرات کا ساد کا بات وہاں کا ایک مل اونر قادیانی اس کے بیٹے کی دعوت بھلیمہ تھی اس نے مسلمانوں کو بھی بلایا قادیانی کو بھی بلایا مسلمان گئے نہیں سوائے دو آدمیوں کے اگلے دن پتا چلا فلان دو آدمی گئے تھے مسلمانوں نے مسجد میں انہی بٹھا لیا کہ بھائی توبہ کرو ورنہ تمہارا ساہمارا علیق سلائق ختم تم حضور کے دشمن کے پاس گئے شدہ شدہ یہ بات اس مل اونر قادیانی تک پہنچی اس نے پیغام بھیجا کہ میری دعوت پر پہلے تو کوئی مسلمان آیا نہیں جو آیا اسے بھی تم نے قابو کر لیا ہمارا قصور کیا ہے کہ تم ہمارے ہاں دعوت پہ بھی نہیں آتے اگر سمجھانا ہے تو اسے کیوں سمجھاتے ہو مجھے کیوں نہیں سمجھاتے سبحان اللہ اللہ جذبت کرم کا فیصلہ کرے میرے بھائیوں ہمارے ساتھیوں کو اطلاع ملی حضرات علماء نے کہا کہ اسے کہو کہ میاں آجاؤ تم آؤ ہمارے پاس تو پلکیں بچھائیں گے ہمیں بلاؤ سر کے بال چل کے آئیں گے ننگے قدم چل کے آئیں گے کہو آنے کو ہم آنے کے لئے تیار تم آنے کے لئے تیار تو سر آنکھوں پہ بٹھانے کے لئے ہم تیار اللہ نے کرم کیا اس نے اپنے دلہ بیٹے کا ہاتھ پکڑا خود بھی چلا مطاب کر کے بڑے 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 دب دبے کے ساتھ حیبت کے ساتھ کہا کہ مجھے ادھر ادھر کی نہیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ لیکن لہذا نہیں مجھے دو دو چار کی طرح سمجھاؤ کہ قادیانی کیوں کافر ہیں ہمارے موری صاحب نے کہا قرآن مجید کی آیت کریمہ محمد الرسول اللہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے رحمت عالم کو خطاب کر محمد بھی کہا رسول اللہ بھی کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس عالم دین نے اس قادیانی کو کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کا کوئی دہکان بد شکل بد اکل کھڑے ہو کر کہے میں محمد الرسول اللہ ہوں آپ بتائیں یہ مسلمان ہے یا کافر کافر چلو تم بتا دو میاں کافر زور سے کافر نہیں ایسے نہیں بلند آواز سے کافر جسے بات سمجھ میں آئی آئے سارے بولو چپ کوئی نہ رہے کافر یہی بولنا قیامت کے دن کام آئے گا معاذ اللہ کوئی بد نصیب یہ محمد عربی صلی اللہ سلم کے علاوہ کوئی بد نصیب شخص یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں ہائے میرے اللہ نام حضور کا ممبر حضور کا وہ بیٹھ کے کہے میں محمد تمہیں مسئلہ نہیں سمجھایا علماء نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رحمت عالم کے بعد جب مسند آرائے خلافت ہوئے صدیق اکبر وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے صدیق وہاں بیٹھے جہاں محمد عربی کے قدم نعر تکبیر شان محمد مصطفیٰ تاج تخت ختم نبوت مرسائی پہ لانت مرسائی پہ لانت مرسائی پہ لانت نعر تکبیر میرے بھائیو تم میری پرہ پنچائت ہو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں قادیان کا دہکان انگریز کا ٹوٹ و دیوت وہ بدنصیب جس کی نہ اکل نہ شکل جس کی نہ صورت نہ صیرت جس کے پاس نہ حیاء نہ شرم وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں آپ بتائیں ایسا کہنے والا کون کافر اب جب عالم دین نے یہ کہا اس نے بھی یہی کہا کہ اگر مرزے نے ایسا کہا تو مرزا کافر اب مولی صاحب نے کتابیں کھولی ملعون قادیان کی دکھانی شروع کی ادھر گھوالے پڑتا تھا ادھر آنکھیں ٹبکتی تھی ادھر حوالے پڑتا رہا ادھر دل پگھلتا رہا دنیا نے دیکھا کہ اس کے چسپ تر سے داڑھی بھی تر ہو گئی جھڑی لگی ہوئی ہے برسات لگی ہوئی ہے آنسوں کی رو کے اس عالم دین سے کہا کہ حضرت خدا کے لیے اس ملعون قادیان کے مجھے زیادہ حوالے نہ پڑھیں میرا دل پھڑ جائے گا مجھے حضور کا قلمہ پڑھا کہ آپ کی سبحان اللہ نعر تقبی شان محمد مصطفی تاج و تقت ختم نبوت تاج و تقت ختم نبوت مرسائیوں پہلانت مرسائیوں پہلانت مرسا غلام احمد قادیانی پہلانت میرے بھائیو بس ایک منٹ دے دو آخری بات کہتا ہوں اب آپ میں سے کوئی کھڑا ہونا وہ کہے مرسا بڑے کوئی ہفتے پہلے کی دس دن پہلے کی بیس دن پہلے کی خبریں سنائیں آج کی کبھی کوئی تازہ سناؤ میں آج کی بھی سنا دیتا ہوں سبحان اللہ مجھ مسکین کا کیا ہے میں آج سبحان اللہ نہیں کہتا ہوں سبحان اللہ میرے بھائیو یہی جمعہ ابھی دوسرا جمعہ آیا نہیں ابھی کل آئے گا یہ جو قجستہ جمعہ ہے اس جمعہ ملک وال میں وہ منڈی بہاود دین میں ملک وال میں زلہ منڈی بہاود دین شہر ملک وال وہاں پر ختم نبوت کی کانفیس تھی حضرت مولانا خاجہ خان محمد کے صاحب زادے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اس اجلاس کے صدر تھے جلسے کے دوران کی قرم کیا میرے پروردگار نے تین بھائی ماں اور باپ پانچ آدمی آئے قادیانیت پہ لانت بھیجی سلام قبول کیا سبحان اللہ ان کی دستار بندی بھی کرائی گئی سنو جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ عزیز چھے اکتوبر کو آپ حضرات کے بہاول پر میں ختم نبوت کی کانفیس ڈویین کی سطح پر ہو رہی ہے اس کے بعد پھر چناب نگر چلیں گے ستائی ستائی اکتوبر کو کاروہ تیس ستمبر کو انشاءاللہ سرگودہ میں ہے اس دوران بہت ساری اور بھی کانفیس ہیں سنو یہاں سے جاؤ تو پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا انشاءاللہ جو کہتے ہیں کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا کیا جائے گا نعرے تکبیل تاجہ تخت ختم نبوت تاجہ تخت ختم نبوت مسلمانوں کبھی نہ بھولو جس طرح عقیدہ توحید کا تعلق میرے رب کی ذات کے ساتھ ہے عقیدہ ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ ہے لوگو میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک خاتم نبیین ہونے میں حضور وحدہ لا شریک خدا خدا وند کریم کے منصب اللہ رب العزت کی ذات میں صفات میں کوئی کسی کو شریک کرے مسلمان نہیں حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مل کے کہہ دو مسلمان اب تم نعرہ لگاؤ میں آپ سے اجازت لوں مل کے میرے ساتھ تو ہو نا تاج و تخت ختم نبوت زندہ نعر تبیر تاج تخت ختم نبوت فرما گئے یہ حادی لا نبی ی آباد فرما گئے یہ حادی فرما گئے یہ حادی جناب شیخ صاحب ان کے گرامی قدر رفقہ ان کی ساری کابینہ مسجد کے انتظام یا آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم مسکینوں کی درخواست پر اتنی بڑی کانفیس کا احتمام کیا ابھی انشاءاللہ جناب رانہ صاحب کی نظم ہوگی حضرت مولان بھی تشریف جاؤ کہ ساری زندگی حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے یہ کام کرتے کرتے جائیں گے انشاءاللہ اور اٹھتے اٹھتے انشاءاللہ سیدھا حضور کی خدمت میں میرا اللہ پہنچائے گا سبحان اللہ سبحان سبحان